اسلام علیکم یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور شکر الخمدلیلہ جی ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دال ماش کی ریسپی اور ساتھ ہی ساتھ جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کچھ گیرز لیکن آپ لوگ نے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تو یہاں پر جی میں نے ایک پین لیا ہے اور پین میں جی میں نے آئیل ڈال کے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھتی ہے اس میں جی جب وہ گرم ہو گیا تو میں نے اس میں جی گرین چیلی ڈال کے اس کو ہلکا سا فرائی کر لیا تھا اور جب یہ فرائی ہو جائیں تو اس میں جی میں نے ایڈ کرنی ہے اپنے باقی مسالے یعنی کہ میں اس میں ایڈ کروں گی جی تھوڑا سا گرم مسالہ اور اس کو بھی جی میں اچھے سے فرائی کر لوں گی یہاں پر جی میں نے لیا ہے لیسن اور ادھرہ کا پیسٹ اور اس کو فرائی کر کے پھر جی اس میں میں نے ڈالے ہیں دو تماتروں کا پیسٹ اور اس کو جی میں نے اچھے سے میں نے فرائی کر لیا ہے یہاں پر جی میں ایڈ کرنے لگی میں اس میں مسال ہے یعنی کہ ون ٹی سپون ریکچیلیز اور ون ٹی سپون گرم مسالہ اور ون ٹی سپون ویڈا پاورڈر اور ساتھ ہی ساتھ جی میں نے ون ٹی سپون اس میں جی ایڈ کیا ہے نمک کا اور اس کو جی میں نے اچھے سے مکسٹر لیا ہے اور اس میں جی میں نے ساتھ ہی تھوڑی چیز یعنی حضی بھی آج کی تھی اور اس کو یہ ایٹ کرنے کے بعد مسالے کو اچھی طرح پکنے کے لیے آپ راستے تھا کہ جو اس کے مسالے ہیں وہ اچھے سے پک جائیں اگر آپ نے ان کو پورا ٹائم نہ دیا تو پھر اگر آپ کا مسالہ اچھے سے تیار نہ ہوا تو دال بھی اچھی نہیں بنے گی تو یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا مسالہ جو ہے وہ بھی کوئی ریڈی ہو گیا ہے تو میں اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں اپنی دال جو کہ میں نے پہلے سے بائل کر کے رکھ لی تھی اور دال کو آپ نے 90% آپ نے پہلے بائل کر لینا ہے اور اس میں جی ابھی میں نے ایٹ کی ہے دال اور اس کو مکس کر کے اور اس کو پکانے کے لیے میں چھوڑ دوں گی تو یہاں پر جی اس کو میں نے آنچ کم کر دیا ہے اور اس کو جی میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں فرائی کروں گی تو پھر دیکھتے ہیں جی اس کو فرائی کر کے پھر جی ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹی سپون یوگرٹ کا اور اس کو جی میں اچھے سے مکس کر لیوں گی اور مکس کرنے کے بعد جی میں اس کو اگین تھوڑی دیر کے لیے فرائی کرنے کے لیے رکھوں گی تو یوں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دال ہے یہ بڑی کوئی کوئی سے تیار ہو جاتی ہے اور میں جب بھی جو جہے بہت زیادہ کام کرنے ہوں تو میں پریفر کرتی ہوں کہ میں کوئی دال ہی بنا لوں جو جلدی سے پک بھی جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو دال ہے وہ الحمدللہ بگو ریٹی ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ دال بہت اچھی بنی تھی آپ لوگ بھی ٹرائے کرنے اور مجھے ضرور بتانا کہ یہ ریسپی کیسی ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک جی میں یہاں پر دونے لگی ہوں برطن کچھ جو ہیں وہ ککن کی دوران گندے ہو گئے تھے اور کچھ جو ہیں وہ میرے ناشتے والے برطن تھے اور ان کو جو میں ساتھ دو رہی ہوں ویسے مجھے برطن دونا کوئی مشکل کام نہیں لگتا لیکن بشرتی ہے کہ اگر بچے سو رہے ہوں یا تنگ نہ کر رہے ہوں اپنا کھیل رہے ہوں ابھی بھی جو ابراہیم ہے وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی ساتھ ساتھ بولے جا رہے ہیں تو جب بھی کال آتی ہے تو جب بھی میں بات کر رہی ہوتی ہوں تو ابراہیم جو ہے وہ خموشی سے سن رہتا ہے اور جب میں چھپ ہوتی ہوں تو وہ بولنا سارٹ کرتا ہے لیکن ابھی آج میں نے خود اس ٹائم پہ وائس آور کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ابراہیم کی جو آواز ہے وہ سننے کو ملے کیونکہ میری اکثر جو ٹک ٹاک فرینڈز ہیں تو وہ اکثر کہتی ہیں کہ ابراہیم کیسے بولتا ہے پلیز آپ ہمیں سنائیں تو یہ ان کے لیے ہے تو یہاں پر جی ابھی شام کا ٹائم ہے اور میں نے بنائی یہ اپنے لیے چائے اور ساتھ ہی گرم کی تھی اپنے لیے پنجیری تو میری حسنڈ کے فرینڈ نے تو انہوں نے یہ میری لیے پنجیری بنا کر بھیجی تھی اور ماشاءاللہ بہت اچھی پنجیری بنی ہوئی تھی اور میں نے کھائی بھی ہے آلماسٹ ختم ہونے والی ہے تو یہ مجھے بہت پسند آئی تھی تو یہاں پر جی میں ابھی میری فرینڈ آئی تھی اور وہ لائی تھی گفٹ اسمائل کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میری لیے بھی لائی تھی تو میں نے سوچا ہے کہ میں یہ گفٹ کھوڑ نہیں ہوں تو میں ایسے تائم پر کھولوں کہ آپ لوگ بھی دیکھو گفٹ کو اور آپ لوگ بھی انجوائے کرو تو یہاں پر جی سب سے پہلے یہ سارے جو ہیں بتاؤں کی یہ ونٹر کے کپڑے ہیں موسٹلی ونٹر کے کپڑے تھے اور ڈیفرنٹ ایج کے تھے اور اگر آپ لوگ ان کا بیبی جو ہے وہ آئے ہے تو یہ آپ کے لیے اچھی رہے گی ویڈیو تو میری جو یہ ہے فرینڈ یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے ادھر یوکے میں تو جب میرا بیٹا اسمائل ہوا تھا تو ابراہیم جو ہے وہ تین دن انہی کے گھر پہ تھا تو یہ میری ایسی فرینڈ ہے کہ مجھے کبھی بھی کوئی بھی مشکل وقت ہو تو یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے اور جو ابراہیم ہے وہ تو بلکل بھی بلکل ایسا بچہ ہے کہ وہ ہمیشہ میرے آگے پیچھے آگے پیچھے رہتا ہے تو مجھے اس کی بہت زیادہ فکر تھی تو اللہ پاک نے ایک ابراہیم کو صبر دیا تھا اور دوسرا انہوں نے اس کو بہت اچھے سے سنبھالا تھا تو جب بھی میں اگلے میں ہوتی ہوں تو میں ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھیں کیونکہ اس دنیا میں کوئی انسان کسی کے لیے اتنا نہیں کرتا تو اللہ پاک اس چیز کا ان کو حجر دیں تو یہاں پر جی آپ دیکھیں کہ یہ سارے کپڑے بہت زیادہ نائس تھے میں انتظار کروں گی کہ میرا بیٹا کا بڑھا اور وہ یہ سارے کپڑے پینے گا اور میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور اس کی پکچرز اور ویڈیو وغیرہ بھی شیئر کروں گی تو یہ جو سارے کپڑے ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈیج کی تھے کوئی 3 to 6 کی تھے اور یہ جو شوز ہیں یہ بہت پیارے لگے ہیں مجھے ماشاءاللہ اور آپ لوگ مجھے ضرور بتانا آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کیا اچھا لگے اور ان کا پرومی آپ کو کون سے اچھے لگے ہیں اور آج کا ویڈیو میرا اتنا سہی تھا انشاءاللہ میں اپنا نیا ویڈیو پھر اپلوڈ کروں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پھر ملیں گے انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے تھینک یو اللہ حافظ بائی بائی